نون فائلر کی استلاح ختم ٹیکس نادہ ہندگان پر پابندیاں لگیں گی کس کے پاس کتنی گاڑیاں اور اخراجات کیا ہیں سارا ڈیٹا موجود ہے ایف بی آر ایسے افراد کو حراست میں لیے بغیر ٹیکس نیٹ میں لائے گا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا وائس آف امریکہ کو انچویو نیو یارک میں وزیراعظم شہباز شریف سے بل گیٹس کی ملاقات باہمی امور پر تبادلہ خیال پاکستان سے پولیوں کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عیادہ شہباز شریف سے صدر یورپی کمیشن کے بھی ملاقات اور مجاوزہ آئینی ترمیم سے متعلق لائے حمل پر مشاورت اسلامباد میں جے یو آئی اور تحقیق انصاف کے رہنماؤں کے مشاورت پیٹھائی وفت کی مولانا فضل رحمان سے ان کے رہائشکاہ پر ملاقات عمر کوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کو جالی پولیس مقابلے میں مارا گیا تحقیقات میں سچ سامنے آ گیا ملوث اہلکار اور ایس ایس پی میرپور خاص موطل ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا ڈی آئی جی بھی معاملے میں ذمہ دار قرار لوہیکی نے کیس نہ کیا تو سندھ حکومت مدعی بنے گی وزیر داخلہ سندھ زیال انجار کی پریس کانفرنس کہا واقعے میں ملوث کسی شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا اکتیس افات پر مشتمل انکوائری ریپورٹ حکومت سندھ کے سپورٹ پاکستان اور آزربائی جان کے درمیان دفاعی شعبے میں اہم معاہدہ آزربائی جان جی ایپ سیونٹین لڑا کا تیارے خریدے گا معاہدے پر دستخط ہو گئے ایس پی آر کے مطابق برادر ملک کے صدر کو دورہ پاکستان میں تیارے کی جنگی صلاحیتوں پر بریفنگ دی گئی تیاروں نے باقو میں بھی فضائی صلاحیت کا مظاہرہ کیا جسٹس منیب اختر نے پریکٹیس اینڈ پروسیجر قانون کی مخالفت کی کمیٹی میں رویہ مناسب نہیں تھا اجلاس سے ووک اوٹ کر گئے چیف جسٹس قاضی فازیسہ کا جسٹس منصور علی شاہ کو جوابی خط لکھا جسٹس منیب اختر گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران دستیاب نہیں تھے جسٹس یاہیہ فریدی نے پریکٹیس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شرکت سے معذرت کی جس کے بعد جسٹس امین الدین کو شامل کیا گیا جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی اجلاس میں شرکت سے انکار اور صدارتی آرڈینیس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا تحریقی انصاف نے پریکٹیس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈینیس سپریم کورٹ میں چائلنج کر دیا آرڈینیس غیر آئینی قرار دینے کی استعداد پریکٹیس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تمام فیصلوں کو قلعدم قرار دیا جائے پرانی کمیٹی کو کام کرنے کی اجازہ دی جائے بیریسٹر گوھر کا موقع ہے مقصوص نشستے کس کو دے پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درامت کریں یا آپ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن نے وضاحت کے لیے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا جب بارہ جولائی کے مختصر فیصلے پر وضاحت مانگی گئی تب نیا ایک موجود نہیں تھا پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایک کی صورت میں اب قانون بنایا ہے رہنمائی کی جائے الیکشن کمیشن کی درخواست معاملے پر ای سی پی کا آٹھویں اجلاس قانونی ٹیم نے اہم نکات پر بریفنگ دی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاب توشہ خانہ ٹو کیس فرد جرم آئید کرنے کے لیے دو اکتوبر کی تاریخ مقرر زمانتوں کی درخواست پر بانی اور اہلیہ کے وکیل کے دلائل مکمل ایف آئیے کے وکلہ آئندہ ہفتے دلائل دیں گے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بانی پی جائے اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر سمات اسلامباد ہائی کٹ کی احتساب عدالت کو ٹرائل جاری رکنے کی ہدایت حتمی فیصلہ سنانے سے روکنے کے حکم میں دو اکتوبر تک توسی چیپ جسٹس آمیٹ پاروک نے ریمارکس دیئے ہم نے ٹرائل نہیں حتمی فیصلہ رکا اگر ملزمان تعوو نہیں کرتے تو پھر مطالقہ عدالت دیکھے گی میری اپیل ہوگی کہ افتخار چودری اور ساکر نصار کے تمام مراتیں واپس لی جائیں سابقہ جسٹس بھی نہیں کہا جائے افتخار چودری اور ساکر نصار اس ملک کے عدالتی نظام پر بدنما داغ ہیں پیپلز پارٹی نے افتخار چودری اور ساکر نصار کو عدلیہ پر بدنما داغ قرار دے دیا مرات واپس لینے کا مطالبہ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمر کہتے ہیں قانون برانے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس نئی عدالتوں کا قیام ضروری ہے پی ٹی آئی کو وہ سیٹے دی گئی جو مانگی ہی نہیں گئی بانی عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی بھی چیف جسٹس آ جائے پیپلز پارٹی کو فرق نہیں پڑتا وائز چانسلرز میریٹ اور شفافیت پر لگائے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گورنر کو جواب کہا پولیس میں رشوت کے خاتمے کے لیے یونیفارم کے ساتھ کیم لگا رہے ہیں سفارش کسی کی بھی نہیں سنتی کالیجز اور یونیورسٹیز میں منشاط فروشی میں ملوث بڑے گینگ پکڑے گئے کسی کو وائز چانسلر لگانے کی خواہش ہے نہ وزیر اعلیٰ سے کوئی بات ہوئی کسی سے کوئی جھگڑا بھی نہیں گورنر پنجاب سلیم حیدر کی وضاحت بولے چاہتا ہوں کابل لوگ تینات ہوں کیا پنجاب میں صرف یہی لوگ رہ گئے ہیں جن کے نام بھیجے گئے معاشی استحکام کے جانب بڑا قدم آئی ایم ایف سے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کے منظوری ایک ارب ڈالر کی کس فوری جاری سنتیس ماہ پر محیط پروگرام پر شرائع سوٹ پانچ فیصد سے کم ہوگی قرض پروگرام کا مقصد میکرو ایکانومی کے استحکام کی بہالی سرکاری اداروں کے اصلاحات قرار اقتصادی استحکام کے لیے پاکستان کی اقدامات کا اطراف اعلامی کے مطابق مضبوط بجٹ پیش کرنے کے باوجود کمزوریاں اور مسائل بدستور سنگین ہیں محنت ایسے ہی جاری رہی تو یہ آخری قرض پروگرام ہوگا کڑوے مگر ملکی مفاد میں فیصلے کرنا ہوں گے وزیراعظم کارمی چیف جنرل آسم منیر اور دوست ممالک و خیراجہ تحسین ایم ڈی آئی ایم ایف سے خوشکوار ماحول میں گفتگو پاکستان کی مدد پر شکریہ ادا کیا کرسٹالینہ جوٹ جیوہ نے کہا پاکستان کی معیشت مستحکم راستے پر گامزن ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی ایک اور کامیابی شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں آٹھ پارش دہشتگرد حلاق اسلحہ اور گولہ بارود برامت تاریخ نے غزہ جیسی تباہی نہیں دیکھی فلسطین کی آزادی کا وقت آ گیا وزیراعظم نے دنیا کو پیغام دے دیا فلسطینی صدر محمود عباد سے ملاقات کے بعد شہباز شریف نے کہا وقت آ گیا سب اکٹھے ہو کر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کریں فلسطینی صدر کا اظہار تشک کو غزہ کے بعد اسرائیل کی لبنان میں بھی دہشتگردی وادی بھکا میں تین منزلہ رہائشی مارت پر حملہ تئیس شہری شہید حزباللہ کے بھی اسرائیل پر جوابی راکٹ حملے عراقی مسلح تنظیم کی علات میں ڈرون حملہ کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی فوج کو پوری طاقت کے ساتھ لڑنے کی ہدایت کر دی نیتن یاہو کی ڈھٹائی اسرائیل فلسطینی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا خواہاں خان یونس اور جبالیہ کیمپر بمباری میں مزید انتیز فلسطینی جانبہات مغربی کنارے سے درجنوں شہری گرفتار لاپتہ فراز زندہ ہے یا مر گئے بتانا ریاست کی ذمہ داری ہے کمیشن آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں ریپورٹس پڑھ کر شرم آتی ہے جسٹس محسن اختر کے آنے کے ریمارکس ریپورٹ جمع کرانے آلاف سران پر مجتمع کمیٹی کو بینچ کو مطمئن کرنے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب نے مظفر گھڑ میں جھینگے کی افضائش پر تحقیقی پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا ایک لاکھ ایکڑ پر فارمنگ کا حدف مکر مریم نواز نے کہا اقدام سے ایک ارب ڈالر تک ذر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے فارمرز اور انویسٹرز کے لیے مراد کا علاق وزیراعلا پنجاب نے لاہور کے لیے پانچ نئی ہائیبریڈ ڈبل ڈیکر بسوں کا افتتاح کر دیا بس میں سفر بھی کیا ممبئی میں موصلہ دھار بارشوں نے تباہی مچا دی سڑکے زریعاب مختلف حادثات میں چار افراد حالات تعلیمی دارے بند شہر میں دو سو پچھتر میلی میٹر بارش ایکارٹ کی گئی مزید بارش کی پیش گئی تائلنڈ میں ورلڈ یوتھ چیمپین باکسنگ کا ٹھاکرا پاکستان کے عثمان وزیر نے بھارتی باکسر سیلوام کو ناکاوٹ کر دیا موسیقی